اب تھوڑا سا کعبے کا تعارف یہ کعبہ چار دیواری کو کعبہ کہتے ہیں اس کی دیوانیں برابر برابر نہیں ہیں کچھ دیواروں میں فرق ہے کعبت اللہ شریف کمو بیش آٹھ یا نو مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے آٹھ یا اب تک کا کعبہ کمو بیش آٹھ یا نو مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے اور کعبہ سب سے پہلے جو تعمیر ہوا ہے اس کو فرشتوں نے تعمیر کیا تھا سب سے پہلا کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا پھر طوفان نو میں اٹھا لیا گیا تو اس کے نشانات رہ گئے تھے پھر اس کو دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تعمیر ابراہیم یہ دوسری مرتبہ ہے پہلی مرتبہ نہیں ہے اور انہوں نے فرشتوں کی بنیاد پر یا حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیری نشانات کی بنیاد پر تعمیر کیا اس کے بعد پھر جائے وہ قبیلہ بنو جرحم نے اس کو بعد میں اور اس کے حوالے سے مرمت کی اس کی تضعیم کی پھر اس کے بعد حضرت قریش نے تعمیر کیا حضور علیہ السلام و تسلیم کے ظاہری دور میں پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا اسی طریقے سے تعمیرات ہوتی رہی اور اب جو قابط اللہ شریف کی تعمیر ہے وہ ایک ترکی بادشاہ ہے یہ ان کی تعمیر ہے ورنہ کم و بیش کم زیادہ کے معاملات ہوتے رہیں مرمتیں ہوتی رہیں تو یہ قابط اللہ شریف ہے یہ جو دیواریں ہیں اس کو قابا نہیں کہتے بلکہ قابا زمین کے اصل اس حصے کا نام ہے جو زمین کا بلکل بیچ چنٹر ہے اس کو قابا کہتے ہیں یہ دیواریں تو صرف ایک نشان ہیں اسی لئے قابے کی دیواریں تو چند پھوٹی ہیں لیکن اس کے اوپر بھی لوگ جو نماز پڑھتے تو قابے کی طرف رکھ کر کی پڑھتے ہیں وہاں تو دیوار نہیں ہیں لیکن وہ فضہ میں نماز پڑھتے ہیں تو پتا چلا کہ دیواروں کا نام قابا نہیں یہ نشان قابا ہے اصل قابا جائے وہ زمین کے اوز کھتے کا نام ہے جو نیچے 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 تحت اس طرح تک اور اوپر 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 ارش آدم تک وہ پورا قابا ہی ہے اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے کہ کبھی قابے کی دیواریں ٹوٹ بھی جائے تو ابھی مسلمان جب نماز پڑھیں گے تو اسی طرف رکھ کر کے پڑھیں گے کیونکہ قابے کی دیواروں کا نام قابا نہیں بلکہ زمین کے اوز تکڑے کا نام قابا ہے جو بلکل بیس سنٹر کے اندر موجود ہے تو یہ قابت اللہ کی چار دیواریں ہیں چار دیواروں میں یہ پہلا کونہ ہے نشانی کے لیے جس کونے کے اندر حجرِ اسود لگا ہوا ہے جس کونے کے اندر اس کونے کو رکن کہتے ہیں قابے کے جو چاروں کونے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں رکن کہتے ہیں رکن کہتے ہیں بلیے ذرا سمین کے کیا کہتے ہیں رکن کہتے ہیں تو یہ جو پہلا کونہ ہے جس میں حجرِ اسود لگا ہے اس کو رکنِ اسود کہتے ہیں رکنِ اسود اس کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر حجرِ اسود لگا ہوا ہے اور یہ کونہ سب سے افضل ترین کونہ ہے اور یہ حجرِ اسود والے کونے کو رکنِ اسود کہتے ہیں اور اس کو رکنے ہندی بھی کہتے ہیں اس کو رکنے ہندی اس لیے کہتے ہیں کہ اسی طرف ہمارا ملک ہندوستان ہے اس میں اس کو رکنے ہندی بھی کہتے ہیں اور الحمدللہ ہم ہندوستان والے جس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ سب سے افضل کونہ ہے جدر حجرِ اسود لگا ہوا ہے یعنی ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رک جائے وہ اسی کونے کی طرف ہوتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ قضد ہے الحمدللہ علیہ احسانی تو یہ رکنِ اسود ہے اب یہ رکنِ اسود جو ہے اس کے جو دائیں طرف ہے اس کے جو دائیں طرف ہے اس کو رکنِ عراقی کہتے ہیں اس کو رکنِ عراقی اس لئے کہتے ہیں دائیں طرف اس کے طرف ملکِ عراق ہے پھر اس کے جو دائیں طرف ہے اس کو رکنِ شامی کہتے ہیں کیونکہ وہ اس طرف ملکِ شامی ہے اور اس کے جو دائیں طرف ہے اس کو رکنِ یمانی کہتے ہیں اس لئے کہ اس طرف ملکِ یمن ہے یہ چار کونے ہو گئے اب ان چار کونوں میں جو رکنِ اصوت ہے رکنِ اصوت سے لے کر اس کی جو دائیں طرف ہے ایک دروازہ ہے دروازہ جو سونے کا ہے اس کو بابل کعبہ کہتے ہیں کعبے کا دروازہ اس طریقے سے دروازہ ہوگا یہ بابل کعبہ اور پھر یہ کعبے کا دروازہ اور رکنِ اصوت ان دونوں کے درمیان کی جو جگہ ہے چھوٹی سی جگہ ہے دیوار اس کو ملتظم کہتے ہیں ملتظم مطلب چمٹنے کی جگہ یہاں جا کر سینہ لگانا ہوتا ہے ہار ہاتھ مننے ہوتے ہیں دعائیں کرنی ہوتی ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حرم میں جبریل کو دیکھتا ہوں تو اکثر جبریل کو اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ جبریل یہاں سینہ چمٹا کر کہہ رہے ہیں یا واجدو یا ماجدو لا تزل انی نعمتن انمت علیہ اے اللہ تو نے جو نعمت مجھے دیا وہ مجھ سے کبھی چھیننا مت اکثر جبریل کو میں یہی پاتا ہوں دعا کرتے ہوئے ملتظم ہے بہت مبارک جگہ ہے اس پہ جا کے چمٹنا چاہیے لیکن جب احرام کی حالت ہو تو اس وقت تو نہیں چمٹنا چاہیے کیوں؟ اس لئے کہ لوگ یہاں آ کر کہ اتر لگا دیتے ہیں خوشبو لگا دیتے ہیں ہم احرام میں ہوں گے جا کے چمٹیں گے تو اتر ہمیں لگ جائے گا تو اگر زیادہ مقدار میں لگے گا تو ہم پر جو ہے وہ کفارہ لازم آتاکتا ہے اس لئے چمٹنا احرام کی حالت میں نہیں ہے بلکہ دور سے دعا کرنا چاہیے اور جب احرام نہیں ہو موقع ملے تو یہاں جا کے چمٹنا چاہیے تو یہ ہو گیا ملتظم یہ ہو گیا بابل کعبہ کعبے کا دروازہ یہاں بھی دعائیں مقبول ہوتی ہیں کعبے کے بالکل دروازے کے سامنے ایک جو ہے وہ کبہ ہے ایسے پیلے رنگ کا اور اس کبے میں وہ کانچ لگی ہوئی ہے اور اس میں اندر جو ہے وہ دو قدم ہے وہ قدم حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے اسی لئے اس کو کہتے ہیں مقامِ عبراہیم وَالتَّخِذُ مِن مقامِ عبراہیم وَمُسَلَّ قرآن کی آیت ہے اور جب ہم تواف مکمل کر لیتے ہیں تو مقامِ عبراہیم کے پیچھے جہاں جگہ ملے دور اکت نماز نفل واجبت تواف پڑھنی ہوتی ہے تو اسی کے پیچھے جہاں جگہ ملے پڑھتے ہیں تو اس کو مقامِ عبراہیم کہتے ہیں پھر اس کے بعد محترم اجاج اب یہ جو رکنِ عراقی اور رکنِ شامی ہے یہ رکنِ عراقی اور رکنِ شامی ان دونوں کے درمیان ایک آدھا چاند آدھا چاند اس کو حتیم کہتے ہیں حتیم حتیم کے اندر کی جو جگہ ہے وہ بھی کعبے کا حصہ ہے جو حتیم کے اندر جاتا ہے گویا کہ وہ کعبے کے اندر ہی جاتا ہے تو یہ حتیم کے اندر کا حصہ یہ حتیم کیوں ہے حتیم کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے حتیم کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام و تسلیم کے ظاہری دور میں قریش نے دیکھا کہ کعبت اللہ کی دیوانیں کمزور ہو گئی ہے تو اس وقت تو ان لوگوں نے کعبہ بنانے کا پلان کیا لیکن چونکہ ان میں اکثر لوگ مشرق تھے اور وہ اکثر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے تو تھے تو مشرق شرق میں ڈوب گئے تھے اکثر لوگ لیکن ان کے اندر اتنا خیال تھا کہ ہمارے باپ کی ہاں کا بنایا وہ جو کعبہ ہے نبی نے بنایا اللہ کے پیغمبر نے بنایا ہے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو توڑے کیسے پہلے وہ توڑنے کی احمد نہیں کرتے تھے پھر بارال انہوں نے سوچا چلو شہید کر کے اچھی نیت ہے بنانا چاہیے پھر انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو کعبہ بنائیں گے اس میں صرف پیور حلال کی رقم لگائیں گے حرام پیسے سے کعبہ نہیں بنائیں گے ان کے باس پیسے تھے حرام کے بھی تھے حلال کے بھی تھے لیکن انہوں نے کہا اللہ کے گھر میں انہوں نے حلال جمع کیا تو حلال اتنا جمع ہوا کہ اتنی عمارت بن سکی پوری عمارت نہ بن سکی تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب جو اتنی جگہ بچی ہے اب پیسے تو ختم ہو گئے تو کیا کرنا چاہیے تو ان لوگوں نے یہ آدھا چاند کا نشان بنا دیا تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ کعبہ اتنا نہیں ہے بلکہ کعبہ یہاں تک لیکن پیسہ ختم ہو گیا اب پیسہ ختم ہو گیا تو کیا کریں تو اتنا نشان بنا دیا کہ بھئی یہ اتنا نشان ہے یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے تو لوگ جو تواف کریں گے اس سے باہر کریں گے اندر سے جائیں گے تو تواف نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے پیسے نہیں تھے اس لیے یہ جگہ چھوڑ دی گئی آج تو پیسے ہے سعودی چاہے تو سونے کا کعبہ بنا سکتی ہے لیکن پھر یہ کیوں ہے یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے حضور علیہ السلام حضور جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا مالدار لوگ بادشاہ لوگ اور جو وہ سورس والے لوگ جن کے سورسس ہوں گے وہ کعبہ کا دروازہ کھلوا کے کعبہ کے اندر جا سکیں گے لیکن میرا عام امتی اندر جانے کی ہمت نہیں کرے گا تو حضور علیہ السلام نے یہ پیسے ہونے کے بعد بھی اس کو قائم رکھا کیوں اس لیے کہ کوئی گریب آ کر بھی حتیم کے اندر آ کر کعبے کے اندر عبادت کرنے کا شرف حاصل کر سکیں ایک کعبے کے دروازہ کھلوا کر تو ہم نہیں جا سکتے لیکن حضور علیہ السلام نے تو حتیم کے دروازے چوبیس گھنٹے کھلوا دیئے ہیں کہ تم بھی کعبے کے اندر جا کر عبادت کرنے کا شرف حاصل کر سکتے ہو تو جو اس کے اندر گیا وہی کعبے میں نہیں گیا بلکہ جو اس کے اندر آیا وہ بھی کعبت اللہ شریف کے اندر آگے الحمدلہ دیکھئے کتنی بڑی سعادت ہے حاجی صاحبان کتنی بڑی سعادت ہے اس کعبے کے اندر جانے کا شرف اللہ عطا فرمائے گا یعنی آپ مقدر کے سکندر ہیں اسی لئے وہاں جائیے تو بدل کر آئیے تبدیل ہو کر آئیے کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کے اندر بھی آنے کا شرف عطا کیا تو یہ حتیم سمجھ گیا آپ حتیم یہ اس کے اندر جا کے کبھی نماز پڑھئے گا دعائیں کیجئے گا بہت شرف ملتا ہے بڑی برکتنے نصیب ہوتی ہے پھر حتیم کے اندر یہ ایک ایسا پرنالہ بنا ہوا ہے اس کو سونے کا ہے یہ جب بارش ہوتی ہے تو حتیم کے اندر پانی اسی پرنالے سے نشاور ہوتا ہے اور آتا ہے اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ میزاب رحمت کے نیچے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے یہ ہو گیا کعبے کا مختصر سا تعارف پھر اس کے بعد جو یہ اس کے پیچھے کا حصہ ہے یعنی رکنے شامی اور رکنے یمانی کی جو دیوار ہے اس کو مستجار کہتے ہیں اور پھر رکنے یمانی اور رکنے اصوت کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں مستجاب اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ وہاں ستر ہزار فیضے ہر وقت موجود ہوتے ہیں دعا کرنے والوں کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں یہ قابط اللہ شریف کا تعارف ہوگی